اسلام علیکم جی میرا نام ہے افرا سیام محول ایڈوکیٹ آج جو ٹوپک آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے سٹیم پیپر کے مطلق سٹیم پیپر کی اقسام کتنی ہوتی ہیں سٹیم پیپر کا یوز کیا ہے اس کی لیگل بیلیو کیا ہے اور پرپس کیا ہے یہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے سٹیم کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں جوڈیشل سٹیم پیپر اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے نان جوڈیشل سٹیم پیپر اب جو جوڈیشل سٹیم پیپر ہیں جیسا کہ اگر ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرنی ہو تو ریٹ فائل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس سٹیم پیپر کے لیے اپلائی کرتے ہیں اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بتی سی فارم جو ہے وہ فیل کرتے ہیں آن لائن یہ ہم نے فارم فیل کرنا ہوتا ہے آن لائن فارم فیل کرنے کے بعد پھر جو پنجاب بینک ہے وہ ہمیں سٹیم پیپر ایشو کرتا ہے جو ہم ریٹ کے ساتھ لگاتے ہیں اس ساتھ تک تو ہو گیا ہمارا کی جیوڈیشل سٹیم پیپر ہو گیا اس کے بعد نون جیوڈیشل سٹیم پیپر جو ہیں اب نون جیوڈیشل سٹیم پیپر جو ہیں پراپٹی کو اگر ٹرانسفر کرنا ہو کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے وہ بنانے ہوں اس طرح کمرشل یوز جو ہے جداد کی خرید و فروخت کے مطلق یا ریجسٹری کے مطلق اور یاد رکھے گا کہ اس ریجسٹری کے اوپر ہی تحریر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اب یہاں پر میں ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں کہ اگر نون جیوڈیشل سٹیم پیپر جو ہیں یہ نیشنل بینک میں بھی اپلائی کیا جا سکتے ہیں اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریونیوں کو جرنیٹ کرنا سٹیم پیپر جو ہیں یہ ریونیوں جرنیٹ کرنے کا گورنمنٹ کے لیے سٹیم پیپر سے جو ہے وہ فیدہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں سٹیم پیپر حاصل کرتے ہیں اور یہی مقصد ہے سٹیم پیپر کا کہ گورنمنٹ جو ہے اسے ریونیوں کولیکٹ کرتی ہے اب سٹیم پیپر کی اوریجن کہاں سے ہے اوریجن جو سٹیم پیپر کی ہے یہ سپین سے ہوتی ہے سب سے پہلے سپین نے جو ہے سٹیم پیپر ایشو کیے پھر الٹی میٹ ہمارے پاکستان میں بھی یہ سٹیم پیپر کا سسٹم آیا جس میں اب یہ دونوں اقسام جو ہیں بہت زیادہ سٹیم پیپر لیے جاتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے ریونیوں کولیکٹ کرتی ہے تو آج کا ٹوپک ہم یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے